کراچی میں وادل پھر برس پڑے ملیر شاہ فیصل ائرپورٹ گروہ مندر نازمہ باد سمیت کئی علاقوں میں بارش سڑکوں پر پانی ہی پانی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند کرنٹ لگنے سے دو افراد جان بہاک شہر قائد میں بوندے پڑتے ہی کہ الیکٹرک کا نظام پھر پیٹ گیا ڈیفنس فیز ون، ٹو گولستان جوہر سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی موت تل جنگ، پیسل آباد، چینیوٹ، نارو وال سمیت کئی شہروں میں وقفے وقفے سے بارش اسلامباد، خیبر پخصونخواہ، کشمیر، گلگر پلتستان میں بادل مزید برسنے کا امکان ندین آلو میں توہیانی کا خطشہ پاکستان کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا جو امن کے لیے خطرہ امریکہ میں تائنات پاکستانی سفیر اسد مجید کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو مقبوضہ کشمیر میں سے سکتی زندگی، چھٹے روز بھی کافیو، سڑکوں اور بازاروں میں ہوں کا عالم وادی کا بیرونی دنیا سے رابطہ موت تل، خراف اور عجویات کی قلت، نیا انسانی علمیات جنم لینے لگا بھارتی بربریت پر دنیا بھر میں مسلوم کشپیڈیوں سے اظہار ایک چہتی نیو یارک میں بھارتی کانسلیٹ کے سامنے سکھو سبیت کئی ممالک کی مسلم تنظیموں کا احتجاج متنازہ اقدام واپس لینے اور اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ عامدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس، حمزہ شہباز کی آج لاہور کی احتساب عدالت میں پیشی نیب حکام مزید جسمان ریمانٹ کے صدا کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ایدالعظہ پر شریف فیملی کے لیے ریلیف نیب نے اہل خانہ کو مریم، حمزہ اور یوسف عباس سے مننے کی اجازت دے دی سیشل ناشتے اور پکوانوں سے توازو کا بھی پلان لاہور کی احتساب عدالت کے باہر ہنگامہ آرائی پولیس اہلکاروں سے ہاتھ ہاپائی، عظمہ بخاری، توصیف شاہ سمید آٹھ نامزد اور ایک سپچاس سے زائد لیگی کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج اید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی گھروں کو روانگی، بس اڈوں پر رش منمانے کرائیوں کی وصولی پر بحث و تقرار، ٹوینے لیٹ ہونے پر مسافر خار وہاں گیا ہوں، انکوری آفیس کے اوپر وہاں کوئی آدمی نہیں ہے برابر میں جو ٹرکٹ سول کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، ان سے پوچھا تو وہ بس ایک ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں برابر میں جائیے ایک سے پوچھتا ہوں، دوسرے سے پوچھتا ہوں، کوئی صحیح وہ نہیں دیتا ہے کہ گاڑی کہاں ہے، گاڑی کی پوزیشن کیا ہے مزید آرڈر نہیں، پروفیشنل کسابوں نے ایڈوانس بوکنگ بند کر دی دہاڑی بنانے کے لیے اناڑی کسائی بھی میدان میں آگئے عوام کی خال اتارنے کے لیے چھوڑیاں اور ٹوکے پیس کر لیے مویشیوں کے دکھنے دام، پشاور والے پریشان، آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کی وجہ سے سنت ابراہیمی کی ادائی کی مشکل اجتبائی قربانی کے رجحان میں حصہ آتا اس طرح آلات رہے نا، آئندہ تو حصہ بھی ڈالنے مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے سب چیز کمیں گئے ہیں، لیکن یہ تو بہت زیادہ میں گئے ہیں جس کا واس ہے تو وہ تو علک بات ہے، یہ واس نہیں تو ابھی اتنا منگ اب بول سکتے ہیں کہ خرید نہیں کر سکتے تو یہ قربانی تو کراکی کی مویشی منیوں میں خواتین گیوپاری، جانوروں کی فروغت اور بھاوتاؤں میں مردوں کے شانہ بشانہ باعزت روزگار کے لیے باغری قبیلے کی خواتین، حمد اور حوصلے میں اپنی مثال آپ بہت میند کی ہے، بچے کی طرح، گانز کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، بوزہ کھاتے ہیں ٹنڈو آدم سے آئے ہیں، دس، گاز کھلاتے ہیں اور کتر کھلاتے ہیں، پھر بیکرے بیجتے ہیں ہم لوگ کسی نے نہلایا، دھولایا تو کسی نے خوب کھلایا، صبح شام قربانی کے جانوروں کے نام اپنا آرام چھوٹ شاڑ کر بچہ پاٹی، حاضر مدارت میں مصروف سیلپیز کا بھی دور یہ میرا برہاست ہے دوست ہے، اس کو میں کھانا پہ کھلا چاہتا ہوں، ساڑکی پڑھے رہ گیا تو میں نے اس کا گل گل نام رکھا میں بہت سلیڈ ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے بہت اچھے دوست تھے تو یہ انہوں نے عید پہ قربان ہو جانے قربانی کے جانوروں سے پیار کا اپنا اپنا انداز، بکرے، بیل، گائے اور اونٹ کے ساتھ تصاویر بنوائیں اور سب کو دکھائیں عید کے رنگ، دنیا نیوز کے سنگ، ویٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر آزادی کا جشن منانے کی لگن، گلیاں اور بازار سجانے کے لیے جتن شہر شہر جھنڈے جھنڈیوں کی دھڑا دھڑ خریداری، فضا میں ملی لغموں کی گونچ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے شہر قائد سے جہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے اور شہریوں کا ایسے میں پھر سے امتحان ہے سڑکوں پر ہر سو پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے جس سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے ایسے میں کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہو گئی اور کرنٹ لگنے سے دو افراد جانبھاک بھی ہوئے ہیں کل کے روز ہم نے دیکھا کہ الیکٹرک کے جانب سے ان بارشوں کے پیش نظر کچھ خصوصی ہدایات جاری کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود آج ہم نے دیکھا کہ قیمتی انسانی جانوں کا زیاہ ہوا کرنٹ لگنے سے دو افراد جانبھاک ہوئے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ شہر قائد میں یہ مانسون کا دوسرا سپیل ہوگا جو کہ نو اگز سے بارہ اگز تک جاری رہے گا شدید بارش متوقع ہے جس کے پیش نظر اداروں نے جو انتظامات تھے وہ تشکیل دیئے تھے لیکن ان سب کے باوجود شہری پھر سے امتحان میں مبتلاہ ہیں مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ سڑکوں پر ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں ہو یا موٹر سائیکلیں سب بند ہو چکی ہیں پانی میں اور اس وقت سڑکوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا گو کے نکاسی آپ کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں لیکن وہ دکھائی یہی دیتا ہے کہ ناکافی ہیں ٹرافک کی روانی بھی اس تمام تر صورتحال میں شدید متاثر ہو کر رہ گئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کئی الیکٹرک کی جانب سے جو ہدایت نامہ جاری کیا گیا شاید اس پر صحیح طرح سے عمل درامت نہیں کروایا گیا اس کے ہوتے ہوئے کرنٹ لگنے سے دو افراد جابحک ہو گئے ہیں اس سے پہلے جب مونسون کا پہلا سپیل تھا تو ہم نے دیکھا کہ انسانی جانوں کا زیاہ ہوا کرنٹ لگنے کے متعدد واقعات پیش آئے جس میں کئی افراد جابحک ہوئے تو اس بار جو انتظامات کرنے تھے کہ الیکٹرک نے زلی انتظامیہ نے اور دوسری جانب جو اہم مدارے تھے ان کی جانب سے جو اپنا فرض ادا کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے شہری پریشانی سے دو چار دکھائی دے رہے ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ بند گاڑیوں کو گھٹنوں گھٹنوں کھڑے پانی میں دھکا لگا رہے ہیں موٹر سائیکلیں بند ہو گئی ہیں جنہوں نے اب دفاتر پہنچنا ہے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہے وہ سب یہاں پر پانی میں فسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مشکلات کا شکار ہیں اور جو انتظامیہ ہے اس کو کوس رہے ہیں بارش کا سلسلہ شہر قائد میں جاری ہے تو آپ نے دیکھا کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے ملیر ہال کے قریب شہرہ پر برسات کے بعد پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ٹرافک کے روانے بھی بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شاہمیر خان ہمارے شرط موجود ہیں مات کیوں نہیں کیے گئے آج بلکل کچھ لمحوں کی بارش ہوئی ہے مسلہ دھار بارش رکھینی طور پر ہوئی لیکن ہم نے دیکھا گئے انتظامیہ کی جانب سے کاروائی بھی کی گئی نکاسی آپ کے لئے انتظامات بھی کیے گئے لیکن وہ انتظامات بھی ناکافی دیکھنے میں آنے سے ہم موجود ہیں ملیر ہال پر وائلیس گیٹ کے قریب جہاں پر جو دونوں شہرہ ہیں جو دونوں سڑکیں وہ طلاب کا منظر پیش کریں میرے کیمرہ میں نشواک آپ کو دکھا دے چلیں یہ وہ سڑکیں جاں بے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاہت نگاہ پانی ہی پانی ہے برسات کا پانی ہے جو کہ نکاسی آپ کے بدترین انتظام ہونے کے بعد باوجود جو ہے یہ پانی اب سڑکوں پر جمع ہے ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے کئی گاڑیاں تھی وہ اس میں فس ہی موٹر سیکلے اس پانی میں فس کے جو ہے وہ بند ہوئی جبکہ جو دو بسے تھی ان کے بارے میں بھی ان کو بھی دیکھا گیا کہ جو سڑک کے کونوں پر نالے قائم کیے گئے تھے برساتی پانی کے نکاس کے لیے اس میں فس کے جو ہے وہ یہاں پہ فس گئی تھی تاہم جس میں موجود مسافرین تھے مسافر تھا ان کو جو ہے وہ بائفاظت یہاں سے نکال لیا گیا تھا تو ٹریفک پولیس کا عملہ ہم دیکھ رہے گے کہ یہاں پہ موجود ہے کسی طرح ٹریفک کی روانی بار کرنی کوشش کی جاری ہے لیکن اس مقام پہ کی ایم سی کا ہے ڈی ایم سی کا کوئی عملہ کوئی ٹیم یہاں پہ نہیں پہنچی ہے مشینری نہیں لگائی گئی ہے کہ جو یہاں سے پانی نکالنے کے عمل کو شروع کرے دونوں سڑکیں جو ہے وہ اس وقت طلاب کا منظر کر رہی ہیں جبکہ اس کے آگے کی بات کی جائے تو اس پول کو کراوس کر کے جو راستہ کالا بورٹ کی جانب جاتا ہے وہاں پہ بھی ایسی ملتی جلتی صورتحال ہے تو بیشتر مقامات تو ایسے تھے جن کو جو ہے وہ صفائی جہاں پہ ہم نے دیکھی جہاں پہ جو ہے نکاسی آپ کے لیے مشینری بھی لگائے گی لیکن کچھ اشارائیں ایسی بھی ہیں جو کہ پانی جمع ہونے کے باہت جو ہے طلاب کا جو ہے منظر پیش کرتی دکھائی دینے ہیں شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جو یہاں سے ٹرانسپورٹ جاتی تھی وہ مکمل طور پر اچھا شامیر یقینی طور پر شہری پریشان ہے مناظر بھی آپ دکھا رہے ہیں کہ سڑکے جو ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کی ایم سی اور ڈی ایم سی کا عملہ یہاں پہ نہیں پہنچا ہے تو وہ جو ہاتھ کیا ہے کہ آپ کی بات ہو پائی کیوں نہیں عملہ پہنچا یہاں پہ جی دیکھیں بالکل مشینری لگائے گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے لیکن اس مقام سے کچھ فاصلے پہ ایک مشین لگائے گئی ہے ایک مشین لگی ہے جو کہ ان مقامات پہ موجود ہے جہاں پہ پانی کے نکاز کے لیے جو انتظامات نہیں ہیں یا تو وہاں پہ ڈھلان ہے پول اتر رہے ہیں وہ جگہ پہ مشینیں لگی ہیں یا پہ وہاں پہ جو کٹس ہیں وہ جگہ پہ پانی جمع ہونے کے بعد جو ہم مشینیں لگائے گئی ہیں یہ مقام ایسا ہے جہاں پہ جو ہم دیکھنے کے کوئی مشین نہیں لگائے گی کہیں سے پانی نکلنے کا جو ہے وہ راستہ نہیں ہے نہ ہی مشین نہیں لگائے گئی ہیں نہ ہی نکازی آپ کے لیے کوئی یہاں پہ نالے دیے گئے ہیں جو نالے ہیں بھی وہ بھر جانے کے بعد جو ہے وہ پانی سڑکوں پہ اب جو ہے جمع ہو چکا ہے یہی صورتحال میں آپ کو بتا چلوں کہ آگے بھی ایسی صورتحال ہے کہ یہ جو راستہ کالا بورٹ کی جانب جا رہا ہے وہاں بھی بھی اسی طرح پانی جمع ہو گیا ہے تو نہ ہی عملہ موجود ہے نہ ہی مشینری موجود ہے جو کہ یہاں سے پانی کی نکاز کے لیے انتظامات کرے اور شہریوں کی مشکلات کو جو کسی طرح حل کرنے میں جو وہ مدد فرام کرے شہری اپنی مدد آپ کے تحت جو وہ اس راستے سے گزر رہے ہیں شہری اپنی مدد آپ کے تحت تمام تر انتظامات کرے ہیں شامین ہمارے ساتھ ہی رہی گا کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ شہری بارشوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اگر شدید بارش ہو جائے تو کراچی والوں کے لیے وہ رحمت زحمت بن جاتی ہے شہری انتظامی اور صندق امت نے نہ نالے صاف کیے ہیں نہ ہی کچھرہ اٹھانے کے لیے کوئی بھی انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں اور اسی پہ صورتحال کیا ہے گجر نالے پر موجود ہیں ہمارے نمائندے علی مہدی تو علی بتائے گا دوسری جانب صورتحال ہم نے دیکھی مریر ہوت میں پانی جمع ہے سٹکوں پہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے جن خشات کا بارش سے پہلے اظہار کیا جا رہا تھا وہی صورتحال جو اب نظر آ رہی ہے شہری مشکلات سے دو چار نظر آتے ہیں شہر میں فلٹ وارننگ جاری ہونے رین ایمرجنسی نافذ ہونے کے باوجود جو عملہ ہے وہ کئی نظر نہیں آ رہا ہے شہر کے مختلف شارعہ ہیں صبح کے بقت ہونے والی بارش کے بعد زیرہ آپ آ چکے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے شہریوں کو سک دشواری ہو رہی ہے تدر کا علاقہ ہے ریگل چوک کا علاقہ ہے